ایک بادشاہ رستہ بھٹا کر کسے ویرانے میں پہنچ گیا وہاں ایک جونپڑی تھی اس جونپڑی میں رہنے والے شخص نے بادشاہ کے بڑی حدمت کی وہ گریب جانتا بھی نہیں تھا کہ یہ بادشاہ ہے مسافر سمجھ کر حدمت کی بادشاہ بہت ہوش ہوا جب جانے لگا تو اس نے اپنی انگلی سے انگوٹی اتاری اور کہا کہ تم مجھے نہیں جانتے ہو میں بادشاہ ہوں یہ انگوٹی اپنے پاس رکھو جب بھی کوئی ضرورت پیش ہو ہمارے محل آ جانا دروازے پر جو دربان ہوگا اسے یہ انگوٹی دکھا دینا ہم کسی بھی حالت میں ہوئے وہ ہم سے ملاقات کرا دے گا بادشاہ چلا گیا کچھ دن کے بعد اس کو کوئی ضرورت پیش آگئی تو وہ دہاتی بڑے میاں محل کے دروازے پر پہنچ گئے بادشاہ سے ملنا ہے دربان نے اوپر سے نیچے تک دیکھا اس کی کیا اوقات ہے بادشاہ سے ملنے کا کہہ رہا ہے نہیں مل سکتے مفلیسوں کے لاش آدمی ہے اس دہاتی شخص نے پھر وہ انگوٹی دکھائی اب جب دربان نے دیکھا تو آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی کہ یہ بادشاہ کی مہر لگانے والی انگوٹی تھی اگر آپ مارے چینل جس لیسنز پر نئے ہیں کڑی مہ چین کو سبسکرائب کچھیں آپ کے پاس کیسے آئی بادشاہ کا حکم تھا کہ یہ انگوٹی جو لے کر آئے گا ہم جس بھی حالت میں ہوں گے اسے ہمارے پاس پہنچا دیا جائے چنانچہ دربان اسے ساتھ لے کر بادشاہ کے ہاتھ کمرے تک گیا اور دروازہ کھلا ہوا تھا اندر دائل ہوئے جو وہاں چل کر آیا تھا اس نے دیکھا کہ بادشاہ نماز میں مشکول ہے اس کے بعد بادشاہ نے دعا کیلئے اپنے ہاتھ اٹھائے اس کی نظر پڑی تو وہی سے واپس ہو گیا اور محل سے باہر جانے لگا دربان نے کہا مل تو لو کہا اب نہیں ملنا جس کام سے آیا تھا وہ کام ہو گیا اب واپس جانا ہے پھوڑے دور چلا جب بادشاہ فارغ ہو گیا تو دربان نے کہا کہ ایسا ایسا آدمی آیا تھا یہاں تک کہ آیا اور پھر واپس جا رہا ہے بادشاہ نے کہا فورا لے کر آؤ وہ ہمار بادشاہ نے کہا آئے ہو تو ملے بگئے ایسے کیسے چل دیئے اس نے کہا بادشاہ سلامت اصل بات یہ ہے کہ آپ نے کہا تھا کہ کوئی ضرورت پیش آئے تو آ جانا ہم ضرورتیں پوری کر دیں گے جبکہ ادھر آ کے میں نے دیکھا آپ نے اپنے دونوں ہاتھ اللہ کے سامنے اٹھائے ہوئے تھے اور مجھے اس بات کی سمجھ آگی کہ اللہ کے سوا کوئی حجت پوری نہیں کر سکتا وہی ایک ذات ہے جو ہمیں فائدہ پہنچاتی ہے اور نقصان سے بچاتی ہے اور وہ ذات ہی ہم سب کی مال اور وہ گنی اور گفور و رحیم ہے اس لیے اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں اپنی چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی اللہ سے مانگنی چاہیے بے شک میرا رب ہر دعا قبول کرنے والا ہے اگر آپ ہمارے ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کے ساتھ ساتھ شیئر اور سبسکرائب کر دیں تاکہ اس طرح کے دلچسپ ویڈیوز آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے شکتیا